موسیقی 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 کی گئی حالانکہ اس کے باوجود فلوریڈا کے گورنر راو ڈسٹینس نے ماسک پہننے اور ویکسن کی انویارتتہ کا ویروت کیا ہے ڈسٹینس نے پڑھتے ہو کورونا کے معاملوں کے لیے موسم کو ذمہ دار ٹھارایا ان کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ابھی زیادہ لوگ گھر پر ہی ہیں اور ایسی چلا رہی ہیں ایسی کی وجہ سے سنکرمنٹ تیزی کے ساتھ پیل رہا ہے تو امریکہ کے فلوریڈا سہل میں ایک بار پھر سے کورونا کے جو ویکسنی تھو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو کورونا کے سنکرمن ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو امریکہ کی فلوریڈا شہر میں اکیس نزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں جو کی آنکڑا بہت بڑا ہے ایسے میں یہاں پر کچھ چھوٹ بھی دی دی گئی ہے ماسک اور یہاں پر تمام پابندیوں کو لے کر آواز بھی اٹھائی گئی تو ایسے میں وہاں پر ماسک پر کچھ ڈھیل دی دی گئی لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر معاملے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری طرح سے امریکہ ایسے ڈیلٹا ویریانٹ ہی مان رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ زیادہ آکری اس لئے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ڈیلٹا ویریانٹ جو ہے وہ ہر دیش میں لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے معاملے زیادہ آ رہے ہیں اگر امریکہ کے فلوریڈا شہر کی بات کرے تو یہاں پر سب سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں اس سبتہیاں پر چار سو سے زیادہ موتیں درش کی گئی ہیں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کسی بھارت ہی نہیں ڈیلٹا ویریانٹ جو ہے وہ امریکہ میں بھی تیزی سے کہہر بڑھ پا رہا ہے ڈبلو ایچو نے دنیا کے دیشوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر ٹیکہ کرن ابھیان میں تیزی نہیں آئی تو کورونا کے نئے نئے ویریانٹ ورطمان سے زیادہ جوان لیوہ ہو سکتے ہیں ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ ڈیلٹا ویریانٹ ہمارے لیے چیتاب نہیں ہے کہ ہم جلد اسے دبانے کے لیے آوشک قدم اٹھائیں ورنہ استثیتی اور زیادہ بری ہو سکتی ہے ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ استثیتی اور زیادہ بری ہونے سے پہلے ٹیکہ کرن ابھیان پر زور دیرا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ویریانٹ کے خطرناک پیناموں کو دیکھتے ہوئے اس پر کابو پانے کے لیے تدکال کاروائی کی ضرورت ہے ڈبلو ایچو نے اپیل کی ہے کہ ستمبر کے آخری تک سبھی دیش کم سے کم اپنی دس پرتیشت آبادی کو ٹیکہ کرن ضروری کر دیں تاکہ تیزی سے پھیلنے والا ڈیلٹا ویریانٹ اب تک 132 دیشوں میں دستک دے چکا ہے آگے یہ اور زیادہ نہ پھیل سکے ڈبلو ایچو کے امرجنسی ڈیریکٹر مائیکل رویان نے کہا ہے کہ ڈیلٹا ہمارے لیے چتابنی ہے چتابنی ہے کہ ہم سچیت ہو جائیں اس سے پہلے کی اور خطرناک ویریانٹ سامنے آئیں ہمیں اسے دبانے کے لیے تدکال کاروائی کی ضرورت ہے ڈبلو ایچو کے پرموک ٹیڈروڈ ایڈروم نے کہا ہے کہ اب تک چار ویریانٹ کو لے کر چندہ ہے اور جب تک کورونا وارس فیلتا رہے گا تب تک اور ویریانٹ سامنے آ جائیں گے ٹیڈروڈ نے بتایا کہ پچھلے چار سفتہ میں ڈبلو ایچو کے چھے شیطروں میں پانچ میں اوستر اسی پرتیشت کی در سے سنکرمن بڑھ رہا ہے تو 132 دیشوں میں ڈیلٹا ویریانٹ پہنچ چکا ہے اور یہ ڈیلٹا ویریانٹ جان لیوہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تیسری ویو دوسری ویو اور پھر آنے والی چوتھی ویو کو لے کر دنیا بھر میں ہاہکار مچا ہوا ہے ایسے میں ڈبلو ایچو لگاتار دیشوں کو آگاہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈیلٹا ویریانٹ بہت خطرناک ہے کورونا ابھی خط نہیں ہوا ہے جیسے ہی یہ ڈیلٹا ویریانٹ بڑھ رہا ہے ویسے یہ تمام دیشوں میں میٹیوٹ ہو جائے گا اور اس کے نئے نئے روپ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں اس لئے ڈبلو ایچو سبھی دیشوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ سختائی ضروری ہے جو پابندیاں لگانی چاہیے جو ضروری ہوں وہ ضرور لگائیں اور لاپرباہی بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر لاپرباہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہم اپنے دیش میں چاہے وہ دیش کوئی بھی ہو چاہے وہ بھارت ہو امارکہ ہو برازل ہو یہاں پر ہم آنے والی لہر کو خود ہی دعوت دے رہی ہیں شری لنکہ سے ایک بہت یا نوکی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں ایک ویپاری کی گھر سے کوئے کے خودائی کے دوران قریب پانسٹو دس کلوگرام کا وشال اور بیش قیمتی نیلم ملا ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا نیلم بتایا جا رہا ہے ایکسپورٹس کی انسار انتر راستے بازار میں اس نیلم کی قیمت لگ بھگ سارے سات ارب روپے یعنی کی دس کروڑ ڈالر ہو سکتی ہے شری لنکہ کے ادھگاریوں کے انسار یہ گھٹنا شری لنکہ کے رتنپورا علاقے کی ہے یہاں بیش قیمتی رتنوں کے ایک ویپاری ڈاکٹر گماغے کے گھر کے پیچھے کوئے کے خودائی کا کام چل رہا تھا اسی دوران اچانک یہ نیلم مل گیا پچیس لاکھ کرٹ کے اس نیلم کا ووجن لگ بھگ پانسٹو دس کلو ہے ڈاکٹر گماغے کے انسار ان کے گھر میں کوئے کے خودائی کے دوران مزدوروں کو یہ نیلم ملا ہے جس کی جانکاریوں نے مجھے دی بعد میں ہم نے اسے یہاں سے باہر نکالا اور اب اس پر لگاتار جاج کی جا رہی ہے تو خودائی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا نیلم پتھر یہاں پر ملا ہے جس کے قیمت قریب قریب 7.5 ارب بتائی جا رہی ہے فیلحال اس کو لے کر سٹڈی بھی کی جا رہی ہے تو شیلنکا میں کوئے کی خودائی کے دوران دنیا کا سب سے بڑا نیلم پتھر ملا ہے جس کے بعد سب ہی وہاں پر حیران ہو گئے اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو فیلحال پورے شیلنکا میں خوشی کا محور ہے کہ ان کے دیش پر اتنا بڑا نیلم پتھر ملا ہے جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے لیکن اس کو لے کر جو ویجیانک ہے وہ لگاتار سرچ کرتے ہوئے فیلحال نظر آ رہی ہیں بدلتی سرکشہ پریویش میں شیطریہ شانتی اور ستھرتا کے لیے پاکستان اور چین کے بھی ساجہداری تیزی سے اہم ہوتی جا رہی ہے یہ کہنا ہے پاکستانی سینہ پرمہک جنرل کمر جاوید باجوا کا گروہر کو انہوں نے بتایا کہ دونوں دیشوں کی سینہ ایک جٹھو کر اپنے ساجہ ہیتوں کی رکشہ کے لیے پرتیب بد ہے پاکستان سینہ کی اور سے جاری بیان کے مطابق جنرل باجوا چین کی پپلس لیبریشن آرمی کہ اس تھاپنا کی 94 ورشکارٹ کے افسر پر بول رہے تھے کارکرم کائوجن پاکستانی سینہ نے کیا تھا کارکرم کو سمبودت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا عطیت اور ورطمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم چنوٹیوں کے سامنے کبھی ہار نہیں مانتے پیلے اور پاکستانی سینہ اپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے سمبھ اپنے ساجہ ہیتوں کی رکشہ کے لئے یوگدان دینا زاری رکھیں گے دونے دیشوں کے بیچ گہرے سمبند کے ویبھن پہلووں کو سپشٹ کرتے ہوئے باجوا نے کہا کہ پاکستان چین کی ساجہ داری انوکھی اور مضبوط ہے اور چنوٹیوں کے سمیں یہ ثابت ہوا ہے جنرل کمر جعوید باجوا کا یہ بیان سامنے آیا ہے دراصل پاکستان اور چین کے بیچ ساجہ داری کو لے کر یہ بیان دیکھا گیا دراصل پیپلس لیبریشن آرمی کی اس تھاپنا کی چرانوی ورشگارٹ کے موقع پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کارکرم کا آیا جن پاکستانی سینہ کی طرف سے ہوا تھا اور کارکرم کو سمبودھت کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تیت اور ورطمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم لگتار چنوٹیوں سے جوجتے رہے اور چنوٹیوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹے کے پی ایلے اور پاکستانی سینہ اپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے سممند اپنے ساجہ ہی تو کی رکشہ کے لیے یوگدان دینا جاری رکھیں گے دونوں دیشوں کے بیچ گہرے سممندوں کے ویبھن پہلوں کو اشپس کرتے ہوئے باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان شین کی ساجہ داری انوکھی اور مضبوط ہے اور چنوٹیوں کے سامنے یہ ثابت بھی ہوا ہے نور مقادم کے زندگی کے آخری کچھ گھنٹے خوفناک تھے ستائیس ورش نور نے اس طرح سے بچنے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی لیکن اسے واپس گھر میں لائے گیا پیٹا گیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر اس کی حق کیا کر دی گئی اسے اتنی دردناک بہت دینے کا آروق اس کے بچپن کے دوز زہی زافر پر لگا ہے خبروں کے معنے تو نور نے زاہر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد اس نے کتھت طور پر یہ قدم اٹھایا اس گھٹنا نے پشلے سفتہ پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد میں سنسن ہی مچا دی تھی جہاں پہلے ہی مانا ودکار کارکرتہ مائلاؤں کے خلاف ہو رہے حملوں کے ورود آواز اٹھا رہے ہیں پرموخ مانا ودکار کارکرتہ تاہیرہ عبداللہ نے کہا ہے کہ نور مقدمہ ایک راجرائی کی بیٹی تھی اور سماج میں اس کے عہدے کے قائن اس معاملے کو ملی اتنی توجہ کے ذریعے پاکستان میں مائلاؤں ورگوں میں سے ایک ہے اور ان کی موت کو لے کر اکثر کوئی شکایت درج نہیں کی جاتی یا انہیں اندیکھا کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں مائلاؤں کے خلافتیہ چار لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مانو ادکار سمہوں نے چیتایا ہے لیکن عمران خان چپ ہے اور صرف اور صرف ان کا جو فوکس ہے وہ تالیبان پر نظر آ رہا ہے اپنے دیش میں مائلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر عمران خان چپی سادے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دردناک حادثہ پاکستان کی دازدھانی اسلام آباد میں ہوئی جہاں پر نور مقدمہ کی زندگی کے آخری کچھ گھنٹے بہت خوفناک رہے ستائیس ورشے نور نے اس درستے بچنے کے ایک کھڑکی سے چھلانگ بھی لگا دی وہ تڑپتی رہی لیکن اسے گھر پر واپس گھسیٹا گیا اسے پیٹا گیا پھر اس کا سر کلم کر دیا گیا اور اس کی ہتیا کر دی گئی دردناک موت بھی گئی اسے یا تنائی دی گئی اس کا آروپ اس کے بچپن کے دوست زہی زافر پر ہے خبروں کی ماں نے تو نور نے زاہی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کا بدلہ اس نے قطع طور پر یہ قدم اٹھا کر لیا ہے اس گھرڈا نے پچھلے سبتہ پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد میں سنسنی مچا دی تھی لیکن آواز پھر بھی نہیں اٹھائے گئی جہاں پہنے ہی ماندیکار کارکرتہ مہلاؤں کے خلاف ہو رہے ہیں ہم لوگے ورد آواز اٹھا رہے ہیں صرف اور صرف جو ماندیکار سے جڑے کارکرتہ ہیں وہ ہی آواز اٹھا رہے ہیں وہاں کی عوام یا سرکار پوری طرح سے چپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو دادے کے نور مقدمہ ایک راجنائی کی بیٹی تھی اور سماج میں اس کے عوضے کے قائنس معاملے کو اتنی توجہ ملی ہے پاکستان مہلاؤں کے خلاف بڑھ رہی ہنسا پر آخرکار سوال اب اٹھے ہیں لیکن اس طرح کے ہنسا کا شکار ہونے والی زیادہ تر مہلائیں دیش کے گریب اور مدھیم ورگوں میں سے ہے ان کی موت کو لے کر اکثر کوئی شکایت درج نہیں ہوتی اور انہیں اندیکھا بھی کر دیا جاتا ہے اسرائیلی سواز پادیکاروں نے ساٹھ ورسے زیادہ آئیوں کے لوگوں کو شکروار سے کوویڈ نائنٹین ٹھیکے کی بوسٹر خوراک دینا شروع کر دیا ہے اس کا عدیش حال میں سنکرمن کے معاملوں میں تیزی سے ہوئی وردھی کو روکنا ہے ٹھیکے کی دونوں خوراک لے چکے کو یہ بوسٹر خوراک دی جا رہی ہے اسرائیلی بردھان منتری نفتالی بینیچ نے گروار کوئی گھوشنا کی اور اس طرح اسرائیل اپنے ناغرکوں کو ویاپک ستر پر پشیوی ٹھیکے کی تیسری خوراک دینے والا پہلا دیش ہو گیا بینیچ نے شکروار کو اس عبیان کی شروعات پر کہا اسرائیل ساٹھ ورس اور اس سے ادھیک آئیو کی لوگوں کو تیسری خوراک دینے کی دیشہ میں اگرنی ہے دیش کی سبتاون پرتیشت آبادی کو فائزر بائیونیٹک ٹھیکے کی دونوں خوراک لگ چکی ہے اور چالیس سال سے زیادہ آئیو کے اسی پرتیشت سے زیادہ لوگوں کا ٹھیکہ کرن ہو چکا ہے اسرائیل میں بزرگوں کو کوویڈ ٹھیکہ لگ چکا ہے لیکن اب انہیں بوسٹر خوراک بھی دی جا رہی ہے یعنی کہ جو دو ڈوز لگ چکی ہے اس کے بعد اب بوسٹر ڈوز بھی دی جا رہی ہے تو اسرائیل میں ایسا ہو رہا ہے اور اسرائیل ایسا کرنے والا پہلا دیش بن گیا ہے بھارتی انتری شنوسندھان سنگٹھا نیسٹرو اس سال کی تیسی تیماہی میں ایسا سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے جو دیش کی زمینی وکاس اور آبدہ پرمندن کے لیے مددگار ثابت ہوگا یہ سیٹلائٹ سیما کی سرکشہ کے لیے کام آئے گا یہ ایک ارث اوبزرویشن سیٹلائٹ ہے جو صرف اور صرف بھارت کی زمین اور اس کے سیماوں پر انترکش سے نظر رکھے گا اس جیو ایمیجنگ سیٹلائٹ کا نام ہے ارث اوبزرویشن سیٹلائٹ آپ کو دادے گی ویگیان اور پرودیوگی کی منترالے کے راجمنتری ڈاکٹر جتین سنگھ نے راجصبہ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیٹلائٹ کی لانچنگ دوہزار اکس کی تیسی تیمہائی میں کی جائے گی ڈاکٹر جتین سنگھ نے بتائے کہ یہ پرکٹک آپ داؤں اور موسمی سمدھی ریال ٹائم جانکاری دے گا یہ پورے دیش پر دن بھر میں چار سے پانچ بار تصویریں لینے میں سکشم ہیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ جلی اشروتوں فصلوں جنگلوں میں بدلہ وادی کی بھی پوری جانکاری دے گا حالکہ اس رو ستروں کے حوالے سے سیٹلائٹ کی لانچنگ بارہ اگست یا اس کے آس پاس ہو سکتی ہے تو نہ تو اس سیٹلائٹ کی نظروں سے دشمن چھپ جائے گا اور نہ ہی آبدائے چھپ پائیں گی تو بارہ اگست کو بھارت لانچ کرے گا یہ ادبود سیٹلائٹ افغانستان پاکستان بورڈر کی مکھے سیما چوکیوں پر تالیبان کے قبضے کے چلتے ٹرکوں سے مال جلائی مہنگی سابیت ہوتی نظر آ رہی ہے وجہ آتنکیوں اور سرکاری ادھیکاریوں کی ٹرک والوں سے الگ الگ ٹیکس وصولی ہے اوپر سے مال لدے ٹرکوں کو سرکشی جانے کی ایویج میں ڈکیت و ٹیرے بھی پیسے وصول رہے ہیں افغانستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر کندھار کے لیے مال ڈھونے کے لیے ہزاروں گاڑیاں روزانہ چمن سے سپین بولڈک تک جاتی ہیں تو وہیں لوٹتے وقت واپس راستے میں گاڑیاں عام طور پر پاکستان کے بازاروں یا بندرگاہوں کے لیے آناج اتفا انہیں کشی اوپرش کی جھرائی بھی کرتی ہے ان سیما چوکیوں کے ذریعے دونوں طرف سے ہر سال کروڑوں ڈولر کا کاروبار ہوتا ہے لیکن اس مہینی کی شروعات میں تالیبان کے قبضے کے بعد ان چوکیوں کو مالوں سے آتنکیوں نے ٹریک وصولنا شروع کر دیا اصل میں تالیبان نے ویدیشی سینکو کی واپسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملے شروع کر دیئے ہیں اور مائی کی شروعات سے افغانستان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے حالانکہ تالیبان اب بھی کسی پرانتی رازدھانی پر قبضہ نہیں جمع پایا ہے لیکن انہوں نے ایران تجاکستان ترکیمنستان اور پاکستان بورڈر پر پرمک سیما چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ وہ چوکیاں ہیں جہاں سے افغانستان میں آنے والے سمانوں پر ملنے والے سیما شلک سے سرکار کو اچھا خاصا راجہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے مگھالے کی بھاجپا سرکار میں منتری سنبور شللائی نے راجے کے لوگوں کو بیف زیادہ خانے کے لیے پریبیت کیا ہے پشو پالن اور پچو چکسا منتری سنبور شللائی نے شرنیوار کو کہا کہ لوگوں کو چکن کھانے کے لیے پرید کریں اس سے الپسنکیہ لوگوں میں یہ دھانا دور ہو جائے گی کہ بھاجپا گوہتیا پر پرتیبند لگائے گی سنبور شللائی نے پشلے ہفتے ہی کیابنیٹ منتری پد کی شفت لی ہے کچھ خبروں کی معنی تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو چکن مٹن اور مشلی سے زیادہ بیف کھانے کے لیے پرید کرتا ہوں تاکہ الپسنکیہ لوگوں میں جو غلط جانکاری ہے کہ بھاجپا گوہتیا پر پرتیبند لگائے گی یہ دور ہو سکتی ہے تو بیجیپی نیتا کا یہ بیوادت بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے بیف کھانے کو لے کر توجہ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کورونا کے تیسی لہر کی آہٹ کے بھی شنیوار کو دیش میں کورونا کے 41 ہزار سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے کورونا سنکرمن کے چلتے ہیں 542 مریضوں کی جان چلی گئی جبکہ 49 ہزار لوگوں نے سنکرمن کو ماتی ہے اب ایکٹیو معاملوں کی بات کریں تو چار لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں اس کے ساتھ ہی دیش میں کورونا کے کل 3.1-6 کروڑ معاملے ہو گئے ہیں اب تک کل 3.8 کروڑ لوگ ریکاور ہوئے ہیں جبکہ 4.2-4 لاکھ لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اس وقت کورونا سے کورونا سب سے زیادہ پربھاوی تھے جہاں 5 دن سے لگتار 20,000 سے زیادہ معاملے درج ہو رہے ہیں شنیوار کو یہاں 20,624 معاملے درج کیے گئے یہاں 80 لوگوں کی کورونا سنکرمن سے موت ہوئی جبکہ 16,000 سے زیادہ لوگوں نے اس بیماری کو مات دی کیرل میں اب ایکٹیو معاملوں کی سنکھیا 1 لاکھ سے زیادہ ہے کیرل میں بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اس بار کمٹیچ ویکنڈ لاکڈاؤن رکھا گیا ہے صرف ضروری وستووں کی دکانوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے تو بیتے 24 گھنٹے میں کورونا کے 41,000 سے زیادہ معاملے دیش بھر میں سامنے آئے ہیں بیتے 24 گھنٹے میں 542 لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہیں کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں پندرہ اگست کے موقع پر سیما پار پاکستان سے چل رہے آتنکی سنگٹھن جمہ کشمیر میں ایک بڑی حملے کو انجام دینے کی ساجش روچ رہے ہیں سرکشہ ایجنسیوں کو ملے انپوٹ کے آدھار پر مانا جا رہا ہے کہ آتنکی ڈرون اٹیک کو انجام دے سکتے ہیں اسے لے کر سرکشہ ایجنسیہ ہائی ایلرڈ پر ہے انپوٹ ہے کہ 173 لوگوں کی موقع پر آتنکی جمہ کشمیر میں ایک بڑا حملہ کر سکتے ہیں یہ حملہ مولانا آزاز سٹیڈیم پر ہو سکتا ہے جہاں پندرہ اگست کا کارفکرم ہونا ہے سرکشہ ایجنسیوں کو جو انپوٹ ملا ہے اس کے آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ آتنکی ڈرون کے ذریعے حملہ کر سکتے ہیں اب تک یہی مانا جا رہا تھا کہ جس طرح سے 27 شروع کو جمہ کی ائر فورس سٹیشن پر ڈرون کے ذریعہ آئی ڈی سے گرا کر حملہ کیا گیا ویسے یہ حملہ پندرہ اگست کو بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد پورے علاقے میں سرکشہ اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے تو پندرہ اگست کو لے کر دیش پھر میں ہائی الیٹ ہے وہیں پندرہ اگست کو لے کر جمہ کشمیر میں اور زیادہ الیٹ نے دیکھنے کو مل رہی ہے ڈرون آٹائک کی فراک میں آتنکی لگے ہوئے ہیں ایسی جوانکاری ملی ہے ایر بیس جیسا حملہ کرنے کی ساجش آتنکی رشت رہی ہیں جمہ کشمیر میں لیکن سرکشہ اجنسیاں پہلے سے ہی الارٹ ہے سرکشہ بلوں کو ترات کر دیا گیا ہے جمہ کشمیر کی جو پولیس ہے وہ پوری طرح سے الارٹ ہے چپے چپے کی چھانبین کی جا رہی ہے اور جو بھی سندگ دکھ رہا ہے اس سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے جو سندگ گاڑیاں دکھ رہی ہیں انہوں نے روک کرنے سے بھی لگاتار چیکنگ کی جا رہی ہے مکہ منتری ادھر تھاکری اور پور مکہ منتری دیوین فرنویس کے بیچ راجنیتی کرواہت کم ہونے کی پہلی تصویر شکروعار کو صوبے کی جنتہ نے کولہ پور میں دیکھی ہے لمبے ایرسے کے بعد دونوں نے اتا سالوجینک روپ سے ایک ساتھ دیکھے جس کے بعد شیو سینا اور بھاجپا کے بیچ راجنیتی کرشتے سدھرنے کی شروعات ہونے کی چرچہ شروع ہو گئی ہے مہاراشترا میں موسلا دھار باریش و بھوسلن کی وجہ سے جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے قریب تین سو لوگوں کی موت اس مونسون میں ویبھن پراکرتک آپداؤں میں ہوئی ہے مکہ منتری تھاکری شکروعار کو بارد پروہاویت کولہ پور کے دورے پر تھے پور مکہ منتری دیوین فرنویس بھی اتفاق سے تین دیوستی دورے پر کولہ پور میں ہی تھے اس بات کی جانکاری ملنے پر انہوں نے اپنے نیجی سچیو ملند ناروے کر کے مادھیم سے فرنویس کے پاس اندیش بھی جا کہ بار پیڑتوں سے کسی ایک ستان پر ایک ساتھ ملاقات کر ان کی سمجھ سے آئیں سنی جائے اس کے بعد کولہ پور کے شہواری چوکی علاقے میں دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہوئی تھاکری اور فرنویس کے ملاقات بھلے ہی بار پیڑتوں کو مدد پہنچانے کے مقصد سے سارجنک روپ سے ہوئی ہو پر انتو اس کے کئی سیاسی معنی نکالی جا رہے ہیں ہاکی کے کورٹر فائنل مقابلے میں بھارتیہ میں سٹیم کا سامنا گریٹ بریچین کے ساتھ گوا بھارت کے لیے بریچین کی چنوٹی آسان نہیں رہنے والی اور اسٹیلے کے مقابلے کو چھوڑ دیا جائے تو بھارت کے لیے ٹوکی اولمپک کا سفر کافی اچھا رہا ہے لیکن بھارت کے لیے باکسنگ سے بھی نراشہ ہی مل رہی ہے ستیش کمار نے 91 کلوگرام کٹیگوری کا کورٹر فائنل مقابلہ گوا دیا ہے اجھ بیکستان کے بخودر نے ستیش کمار کو کورٹر فائنل میں کوئی موقع دیا ہی نہیں ستیش کمار نے حالاکہ کورٹر فائنل کا سفر تیہ کر کے اتحاس رچا ہے ستیش کمار کے لیے آگے کی رہا بہت مشکل لگ رہی ہے اجھ بیکستان کے بخودر کے خلاف کورٹر فائنل مقابلے میں ہار سے اب کہیں نہ کہیں نراشہ ہاتھ لگی ہے یہاں ستیش کمار کے لیے واپسی کا راستہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے پنجاب منتری منجل میں سنبھاویت فیر بدل کی چرچہ پھر سے سرکھوں میں ہے اس بار یہ سنکیت خود مکھے منتری کیاپٹن عمیندہ سنگھ نے دیئے ہیں شانیوار کو چندگرد میں میڈیا سے باتشویت کے دوران کیاپٹن نے کہا کہ وہ جلد ہی پارٹی کی راستی ادھیہ سونیا گاندی سے ملاقات کریں گے اور پنجاب منتری منجل میں فیر بدل کی مدے پر بھی چرچہ کریں گے کیاپٹن نے یہ بھی بتائی کہ سونیا گاندی سے ملاقات کی دوران میں انہیں پنجاب میں پارٹی کی موجودہ استھیتی کے بارے میں ایک رپورٹ بھی سوپیں گے کیاپٹن سے اس بیان کے بعد پارٹی میں حلچل بڑھ گئی ہے دراصل کیاپٹن منتری منجل کے کچھ منتری شروع سے ہی صدو کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں جبکہ کیاپٹن کے سمر تک منتریوں کے سنکھیا بھی زیادہ ہے اور وہ صدو کو بہت ادھیک ترجی بھی نہیں دے رہے منتری منڈل میں پھر بدل کی اعلان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ صدو کھیمے میں شامل منتریوں کا یا تو منتری منڈل سے پتہ کٹ سکتا ہے یا پھر انہیں ملے ہوئے سشکت ویبھا کی چھٹنی ہو سکتی ہے دوسری اور ایسے سینئر ویدھائک ہیں جنہیں کیاپٹن سرکار میں منتری کی کورسی نہیں مل سکتی وہیں اب آگے چناو میں ٹکٹ کے لیے صدو سے نکٹہ بڑھا سکتے ہیں لیکن منتری منڈل پھر بدل کی خوشنا کے بعد ایسے سینئر ویدھائک ایک بار پھر کیاپٹن کھیمے میں روٹ سکتے ہیں اس بیچ یہ بھی بتا چلا ہے کہ آئیکمان نے پہلے سے ہی کیاپٹن کو منتری منڈل پھر بدل جیسے ماملے پر خود فیصل لینے کا عدی کار دے دیا تھا اگر اس ماملے میں کیول کیاپٹن کی چلی تو پردیش کانگریس میں دھڑے بندی اور زیادہ دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے ڈیش دنیا کے خبروں میں فیلال کے لیے اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیوز بری دیا کے ساتھ